فَبِئَيْ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا ایسے اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کسی اللہ والے کی صحبت نہیں تو ایک دفعہ حضرت ثانی نے کہا کہ بھئی ذکر کا جو فائدہ ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ہوتا ایک میرے جیسا کوئی مولوی بھی بیٹھا ہوگا اُس نے کہا ذکر کا اپنا ایک فائدہ ہے پھر اللہ والے کی صحبت کی کیا ضرورت ہے ذکر تو ذکر ہے نا فَذْكُرُونِ اُس کا مستقل اپنا فائدہ فرمایا میرے بھائی تلوار کا کام ہے کٹنا لیکن کٹے گی تو تب جب کسی کی ہاتھ میں ہوگی خود بغد نہیں کٹے گی تلوار رکھ تو کٹ دے گی اسے کول پکڑنے والا بھی تو ہونا اسی لیے ذکر کا اپنا فائدہ ہے لیکن جب وہ کسی اللہ والے کی صحبت اور اس کی تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بالکل بنقصید بن جاتا ہے میرا شوہر جو ہے لڑکیوں سے دوستی کرتا ہے میں ڈپریشن کی مریض ہو گئی ہوں دعا کریں اللہ اس کو حیاء دے اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے میں نے یا مقصدو یا مقصدو یا حقصدو یہ ہر نماز کے بعد گیرہ دفعہ پڑھ کے خامد کی ہدایت کی دعا کیا کریں اور پانی پہ کھانے پہ ہر چیز دم کر کے اس کو دیا کریں اللہ اس کو ہدایت دے اور اللہ بری صحبتوں سے بچائے موسیقا موسیقا